جو ہمارے سماج کے ہیں ان کے لیے اگر ہم تھوڑی چی شیر اور شاعری کریں تو سارا کا سارا مظنون اسے شیر اور شاعری میں آ جاتا ہے کہ محبت بھی تم سے ہے اور نفرت بھی تم سے ہے عجت بھی تمہاری ہے اور بے رکھی بھی تمہاری ہے اکھٹا ہونا بھی تم نے سکھایا اور ٹوٹنا بھی تم نے سکھایا تم ہی نے ہمارا مان سمان کیا اور تم ہی نے ہمارا پان کیا تم ہی نے ہم کو جگایا اور تم نے ہی ہم کو سلایا تم نے ہی ہم کو ہسایا اور تم نے ہی ہم کو رولایا تم نے ہی ہم کو سکھایا اہم اہنکار کو دور کرنا اور تم ہی اہم اور اہنکار سے بھر بھر کے بیٹھ گئے تم ہی ہو جو سماج میں دوڑے اور تم ہی نے کہا کہ سماج اب نہیں دوڑے گا تم ہی ہو جن سے محبت ہے اور تم ہی ہو جن سے بھرپور نفرت بھی ہے تم ہی ہو جنہوں نے ہمیں کچھ دینا سکھایا اور تم ہی ہو جو سب کچھ لے کے چلے گئے یہ جتنی بھی باتیں اگر ہم کہیں تو آج کے سمیں جتنے بھی ہمارے سمڑوں کے سنگھن ہے چاہے وہ دھم کے مت کے متانتر کے سنتوں کے ہیں چاہے وہ لڑکوں کے دلبل کے ہیں چاہے وہ ساماجک سنگھن ہے چاہے وہ راجنیتک سنگھن ہے چاہے وہ آرثک سنگھن ہے چاہے وہ راجنیتک سنگھن ہے یا کسی بھی طرح کی سنگھن ہے یہ ساری باتیں ان پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں جو سنگھن کے پدادیکاری ہیں یا جن کو سنگھن میں کچھ دیکھا ہے یا جن کی سوچ زیادہ بڑی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ سنگھن بہت بڑیاں ہیں سنگھن ہونے چاہیے وہ جو ترک دیں گے وہ ترک کاٹ نہیں سکتے وہ کاٹے ہیں ان کو کاٹا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ سنگھنوں نے جاگارہ سکھایا سنگھنوں نے آگے بڑھنا سکھایا سنگھنوں نے جن جاگرتی کی سنگھنوں نے دوسمن دکھایا سنگھنوں نے بتایا کہ کیسے ہمارے ادھکار جا رہے ہیں سنگھنوں نے بتایا کہ کیسے دکھار آ سکتے ہیں سنگھنوں نے آواز بولنا سکھایا سنگھنوں نے ساری بات سکھائی وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور جو ساتھی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگھنوں کی ویسے ہمارا نقصان ہو گیا سنگھنوں کی ویسے ہم ٹوٹ گئے سنگھنوں کی ویسے ہم ختم ہو گئے سنگھنوں کی ویسے ہمارا مان سممان چلا گیا سنگھنوں کی ویسے جو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب آ گئی وہ بھی بلکل ٹھیک کر رہے کوئی بھی انتر دونوں ساتھیوں کی بات میں نہیں ہے بس سمیہ کا ہیر فیر ہے سمیہ کا ہیر فیر اس لیے ہے کیونکہ گھر میں جو پتا ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے بچے کو پالتا ہے پڑھاتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس لیے بڑھاتا ہے کہ بچہ اس سے زیادہ قابل بنے اور جب اس سے زیادہ قابل بنے تو اس کو خوشی محسوس ہو اور اس کی سرکشہ کرے پر سنگھنوں کے جتنے بنانے والے تھے ان کو اس بات سے بڑی دکت ہو گئی کہ ان کے سکھائے ان کے پڑھائے لوگ ان سے آگے کیوں نکل گئے اور کیوں وہ ان کو سوال جواب کرنے لگے اور کیوں وہ بار بار ان کو کہتے ہیں دادا جی آپ کی جو پددتی ہے پرانی ہے گرانڈ فادر جی جو آپ نے اب تک کیا بہت بڑیا کیا پر اب آگے یہ نہیں چل پائے گا جو بجرگ ہیں ہمارے ان کو کہتے ہیں بھائی اب اس کو کرسی کرسی کو چھوڑ دو اب کچھ اور کرنے کا سمیہ آگیا ہے بس یہ بات ان کو چپتی ہے ان کا سگا بیٹا کہے سگی بیٹی کہے پوتا کہے تو بہت اچھا پوتا آگے نکلنا چاہیے بیٹا آگے نکلنا چاہیے ان سے آگے بڑھنا چاہیے ان سے آگے سیکھ ہونی چاہیے ان کا نام روشن کرے بڑا افسر بڑے بڑا ڈاکٹر بنے بڑا پیسی والا بنے بڑا بکیل بنے بڑا بزنسمن بنے سریر میں دلبل میں بڑا بنے خوب ہو چاہیے پہنچائے ان کا نام روشن کرے تب تو نام روشن ہوتا ہے پر کوئی ویقتی یہ کہہ دے سنگھن کے کسی پتادی کاری کو ارے بھائیہ مر جائیں گے ہم اگر پرانی ٹیکنک تم اپنا ہوگے یا ٹوٹتے رہوگے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے ان کو بہت لگتا ہے کہ یہ کہنے آگیا کل کا چھوڑا کل کا چھوڑی کل کا لڑکا ہم نے پڑھایا ہم نے بڑھایا اور ہم ہی سے بولتا ہے یہ سمسیہ سگے میں اور پرائے کے اندر ہے یعنی سنگھن والے لوگ اپنی آلوچنا کو پرائے آلوچنا مانتے ہیں اور اپنے بچے کو اپنے پوتے کو سگا مانتے ہیں اس کی آلوچنا کو سرماتے پر رکھتے ہیں پر اگر سنگھن میں کوئی پتادی کاری یا کوئی کارے کرتا کچھ ان سے پوچھ لے کہہ دے تو وہ گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ ہمیں کل کا آدمی جو ہم نے اس کو سکھایا ہم نے بولا سکھایا یہ ہم جب پوچھتا ہے یہ انتر تھوڑا سا ہے اس لیے سمیہ کا ایر فیر ہے پر دونوں جو کہہ رہے ہیں وہ بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں سمیہ پریوٹن سیل ہے اور لوگوں کے اکھٹے ہونے کے اور آگے بڑھنے کے طریقے بھی اس سے زیادہ پریوٹن سیل ہے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی پر ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو بھارت کے اندر سنگ چلا رہے ہیں وہ خود لوگوں کو اکھٹا کرتا گھوم رہے ہیں جو بھارت میں آج سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے پیسے پر جنہوں نے راجنیتی پر جنہوں نے لوگوں پر جنہوں نے سوچ پر جنہوں نے من پر قبضہ کر رکھا ہے جنسنگ کیا بہومت اور ان کی ادھکار ان کی سوچ پر قبضہ کر رکھا ہے وہ لوگ بھی اکھٹے رہتے اور ان کو اکھٹا کرتے رہتے ہیں ان کے جتنے بھی سنگھن ہیں وہ سارے سنگھن ان کے سنگھ کے لیے کام کرتے ہیں یہ سوچ نہیں آتی ان کا سنگھن کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے سنگھ سے الگ ہوں پر ہمارے جو سنگھ سنگھن ہیں ان کے پاس تو یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اکھٹے ہو کہ اپنے پراتن سنگھ جیسی چیز کو پیدا بھی کرسکیں اس کو ربائی بھی کرسکیں اور اس کو کوئی بتائے گا تو کل کا لڑکا بتا رہا ہے ہمیں کل کی لڑکی ہمیں بتا رہی ہے یہ کہاں سے آئے نئے لوگ انہوں نے کوئی بام سب میں کام کیا ہے انہوں نے کوئی فلانی جی کے کام کیا ہے یہ کوئی بھارتی بہت مہا سبا کی پتہ دیکھا رہی ہیں یہ کوئی بابا صاحب کی سنستہ کے آدمی ہے یہ کوئی سمتہ سنگدل کے آدمی ہے پچاس باتیں اس سے کرے گا پر بحث کرنے کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہوگا بابا جس سے تم لڑ رہے ہو جس کے خلاب تم لڑ رہے ہو جو تمہارے سارے ادھکار لے گیا اس کی رلنیتی دیکھ لو اور اپنے باپ داداؤں کی رلنیتی دیکھ لو تمہارے باپ دادا نے سنگ بنایا تو سارے سنگھن ساتھ چلتے تھے تمہارے داداؤں کے سارے بدھ نے جو دھمک سنگ بنایا تو سارے سنگھن پیچھے پیچھے ساتھ چلتے تھے تمہیں کیا دکت ہے تمہارے بابا نے سمیدھان بنایا بھارتگر راجے سنگ تو سنگی تو بولا بھارتگر راجے سنگ کو جب بھارتگر راجے سنگ اور سنگ بولا تو یہ جو اسٹیٹ ہیں یہ کیا ہیں یہ جو راجے ہیں یہ کیا ہیں یہ راجے بھارتگر راجے سنگ نہیں ہیں پر یہ اس کے گھٹک ہیں اس کے دل ہیں یہ ہی تو سنگھن ہیں چھوٹے چھوٹے اور کیا ہے تو کیا یہ بھارت گڑھ راجے سنگ سے الگ ہیں کیا کیا ان کی سلطنت سنگ سے الگ چلتی ہے کیا ان کے پیادہ پتی تیار میں بناتے ہیں اپنے بابا سے بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے یہ سنگھن کے لوگ یہ دکت ہے اور یہ بات ان کو کہہ دو جس بابا کو تم مانتے ہو اس کی بات ہی مان لو وہ جو سمیدھان دیا ہے بھات گڑ راج سنگ کا اسی کو دیکھ لو اس میں سارے کے سارے راجے سنگھنوں کی طرح کام کرتے ہیں پر کرتے کس کے لیے ہیں ہے کس کے ادھین مانتے کس کی ہیں کیندر کی مانتے ہیں سنگھ کی مانتے ہیں اور اس میں پرتنی ندھی بھی کس کے جاتے ہیں راجوں کے پرتنی ندھی جاتے ہیں راج سوا کے اندر اور کچھ چن کے آتے ہیں تو ویوستہ کتنی بڑیہ دیئے تمہارے باپ نے تمہارے بابا نے تمہیں دادا نے بر یہ ویوستہ اپنے سنگ میں اپنے سنگھن میں اپنے آپ میں لاغو کرنے کے لیے اگر کہہ بھی دوگے یہ لوگ کون آئے بھائی جو ہم کو سمیدھان سکھاتے ہیں یہ لوگ کون آئے جو ہم کو سنگھ کی بات کرتے ہیں یہ بھی کوئی راجنیدک پارٹی ہوں گے ان کو کئی پیسہ سنگھ سے ملتا ہوگا کبھی آرہے سے پچاس طریقی بات ہیں پر ترک بترک کرنے کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے آؤ نہ بیٹھ کے بات کرو پورے دن جب تم سنگ سنگھ چلاتے ہو دوسرے کے سنگھ کو سنگھ سنگھ چلاتے ہو تو تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ دادا کا سنگھ جمین پر پڑا ہوا ہے دوسرے لوگ اٹھا کے لے گئے اور یہ کیا ہے کیا نہیں آؤ اس کو دیکھ ہی لو آکے کیا ہے کیا نہیں ہے پر دیکھنا نہیں چاہتے ان کو لگتا ہے ارے یہاں تو یہ بی ایس آجاد نیتہ بن گیا یہاں تو یہ رمیس کھٹکی نیتہ بن گیا یہاں تو یہ جو پریہار نیتہ بن گیا یہاں تو یہ سدھی راج نیتہ بن گیا مطلب اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک بڑا سنگھ دکھائی نہیں دیتا اور یہ ٹچے مچھے لوگ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سوچ ہی یہاں تک آگے رکھ جاتی ہے اس سے آگے سوچ بڑھتی نہیں اس سوچ کو بڑھانے کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں ارے آ کے دیکھ تو لو ایک بار تمہارے دادا نے جب یہ کہا اے ہی پسٹی کو سنگ میں آؤ آ کے دیکھو تو تم کو اس میں کام کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی آ کے دیکھنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے کونسا پائسہ لگتا ہے کونسی جج جاتی ہے کونسی بیچتی جاتی ہے تو لڑنے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے سنگھنوں کو یہ کہہ دیا کہ سارے سنگھن بیکار ہیں ارے بھائی تمہارے سنگھنوں کو بیکار نہیں کہا تمہارے سنگھنوں کو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری موت کا کارن بھی تم ہو اور ہماری جندگی کا کارن بھی تم ہو تم نے ہمیں پیدا کیا اور تم ہی ہمیں مار رہے ہو اس کا کیا جواب ہے تم نے ہمیں سکھایا کہ جاگریت ہونا ہے تم نے ہمیں سکھایا کہ سنگھت رہنا ہے تم نے ہمیں سکھایا کہ ایک ہو کے رہنا ہے 39 لاک سنگھنوں میں کونسا ایسا سنگھن ہے جو یہ بات ہم کو نہ سکھائی ہو تو تم کیوں ٹوٹتے ہو بھائی یہی تو پوچھا تم سے اور کیا پوچھا جب تم ہمیں خود اکھٹا کرتے ہو تو تم سال در سال کیوں ٹوٹ جاتے ہو یہ پوچھتے ہیں اس کو پوچھنے میں تم کو دکت کیا ہے اس کا جواب دینے میں تمہیں آفت کیا ہے اس آفت سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ارے یہ سنگ والے تو کہتے ہیں یہ سنگھن بیکار ہے ارے ہر آدمی یہاں جو پیدا ہوا ہے تم نے ہی پیدا کیا ہے اور تم نے ہی کہا کہ مو سے آواز نگالو تم نے ہی کہا کہ سوال کرنا سیکھو تم نے ہی کہا کہ آواز نگالو جب تم یہ ہم سے کہتے ہو کہ آواز نگالو تو کس کے لیے کہتے ہو اس کے لیے جس سے ہمارا کوئی رسطہ نہیں کوئی ناتا نہیں ان سے جا کے پوچھے کیا یہ اپنے لوگوں سے پوچھے کہ بھائی ہم مر رہے ہیں تو جائیں کہاں تم ہی کہتے ہو کہ ہم بہوجن ہیں اور ہم 85% 80% کہتے کہتے تم تھکتے نہیں ہوں تو کیا ہم 15% والا جاگے ہاتھ جوڑے کیا کہ تم ہی کھٹے نہیں ہوتے وہ تو already کھٹے ہیں تو کس کو کہیں گے بھائی تم ہی کو تو کہیں گے کہ تم 85% تو تم نے ہی تو سکھایا کہ ہم بہوجن ہیں جب بہوجن ہیں بہوجن ہیں اور تم رٹ لگاتے ہو بہوجن بہوجن کی اور بہوجن بہوجن کے سنگھن مناتے ہو تو بہوجن دکھاؤ تو سہی ہے کہاں ایک دن کے لیے تو دکھا دو 85% یہ سوال جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی سمڑ سنگھ والے تو ہم کو ایسا کہتے ہیں کہ سنگھن سارے خراب ہیں پھر کب کہا ہم نے سنگھن خراب ہیں ایک بار نہیں کہا ہم تو ہمیسا یہ کہتے ہیں یہ لو سنگھ اٹھا کے اس کا تعلہ لگاؤ اسے بند کرو پر تم اکھٹے ہو جاؤ ارے تم اکھٹے ہو جاؤ گے وہی تو سنگھ ہے اور کونسا سنگھ ہے اور کونسا سنگھ کوئی لے کے آئے گا یہاں 36 سنگھ رکھے ہوئے ہیں کیا اکھٹا ہونا ایک ساتھ چلنا ہی تو سنگھ یہی تو بات کہتے ہیں تو اس کے جواب میں کہتے ہیں جی نہیں سنگھنوں کی اہمیت ہوتی ہے سنگھن جروری ہے کس نے منع کیا کہ سنگھن کی اہمیت نہیں ہوتی کس نے منع کیا کہ سنگھن جرور نہیں ہوتے پر جرا یہ تو بتاؤ کہ ساماجک سنگھن کے کتنے سنگھن مناؤگے ارے ایک جروری ہے یا سارے جروری ہیں دنیا کے چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھا لو اور اس سے یہ کہو گے کہ تُو اتھیاس کی چار کلاس میں پڑھ کے آ تو پاگل ہے کیا؟ اتھیاس مجھے پڑھنا ہوگا تا ہی کی تیچھے سے پڑھ لوں گا ایک کلاس میں پڑھ لوں گا چار چار کلاس میں جا کروں گا کیا؟ ارے بھائیہ جب تم نے پڑھانا ہی سب کو سماس ساس رہے تو تم ایک ہی سنسا بناو نا سماس ساس کی جب تم کو سنگی جب تم کو سماج کا سنگتھنی بنانا ہے تو ایک بناو نا اس میں پڑھانا جس کو پڑھانا ہے تم الگ الگ چیوں پڑھاتے ہو یہی تو بولتے ہیں یہی تو پوچھتے ہیں اس میں برا کیا لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے برا؟ تو برا لگتا ہے جو دفصلیم بتاتے ہیں پد، پوشت، منچ، مالا، پرتشتہ نہیں تو پد بھی چاہیے ان کو پوشت بھی چاہیے پیسا بھی چاہیے، دان بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے نام بھی چاہیے وہ چھوٹتا ہے ان کا اس کو نہیں کہتے وہ لوگ کہ ہمارا یہ ختم ہو رہا ہے ہم کو گھڑنا آتے ہیں ہم کو گھڑنا کیا کرو گے ہم تو مرے ہوئے لوگ ہیں پہلے سے ہم تو جندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو سارے مرے ہوئے اکھٹے ہو گئے تو ہم میں آگ لگی تو ہم جندہ ہو گئے ہمارے اجالہ ہو گیا اور سنگ کا کام لگاتا لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو نیتاؤں کو سمجھ میں نہیں آتا پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور جب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنگ ٹھیک کہتا ہے سنگ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ سنگ ہونا چاہیے تو لوگ جڑتے ہیں تو لوگ اپنے آپ سنگتی لگاتے ہیں تو تم کو پریشانی ہوتی ہے ہم کسی بھی حالت میں سنگتنوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے پر ایک ہی کام کے سو سنگتن نہیں چاہیے ہم کو ایک کام کا ایک سنگھن چاہیے اور سارے سنگھن ایک ساتھ چاہیے ایک کمان میں چاہیے ایک فرمان میں چاہیے ایک ساتھ میں چاہیے اور وہ لوگوں کی سنیں لوگ ان کی نہ سنیں تو کیا کہتے ہیں اس میں ارے بھائی جب تم لوگوں کے لیے سنگھن بناتے ہو تو تم لوگوں کو سناو گے یا لوگ تمہاری سنیں گے اس کا فیصلہ کر لو کیا برا کہتے ہیں اس میں کچھ برا نہیں کہتے جو سمجھدار وقتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ راستہ یہی ہے جیتیں گے یہی سے جڑیں گے یہی سے یہی بات ہے جو مہاپروسوں نے کہی ہے کسی بھی مہاپروس کی بات اٹھا لو کوئی بھی مہاپروس اگر آج جندے ہوتے کیا کہتے نالائے کو تم کو انتیس لاکھ سکنٹر بنانے لیے کس نے کہا اب ہماری تو سنیں گے نہیں کیونکہ ہم کوئی مہاپروس مہاپروس تو ہیں نہیں ہم تو سادھان لوگ ہیں تو ہمیں تو گالی والی بکے نکل جاتے ہیں پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا کام ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا اور بتانا ہے کہ بھائی اگر جندہ رہنا ہے تو جو بام سے اپنے سکھایا ہے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کوئی کھٹا رہنا ہے بام سے بھول گئی پر ہم نہیں بھولے جو سمتہ سینک دل کا کام ہے سمتہ سینک دل بھول گئی اس کے ٹکڑے ہو گئے پر ہم نہیں بھولے ہم نے کہا بھائی نہیں ستھک دند ہاتھ میں ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں ستھک دند نہیں ہے پر ہمارے ہاتھ میں ستھک دند آ گیا کیونکہ ہمارے مہا پرسوں کے ہاتھ میں ستھک دند ہے تو تم بھولے ہم تھوڑی بھولے تو جو جو بھارتی بہت مہا سانے ہم کو سمجھایا کہ سنگن سنگنگ اچھامی ہے ان کے ٹکڑے ہو گئے پر ہم ان سے سیکھ کے سنگ میں آ گئے ہم نہیں بھولے اور جو راجنیتی کے لوگ ہیں جو الگ الگ ٹکڑوں میں الگ لوگوں کو باٹھتے ہیں ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ راجنیتی آپ کے ساتھ آپ کے نیچے آئے گی اگر آپ اکھٹے ہو جاؤ گے اکھٹا ہونا سب سے بڑی راجنیتی ہے راجنیتی دل بنانا راجنیتی نہیں ہم نے ان سے سیکھا کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی راجنیتی راجنیتی نہیں مسن ہے اور مسن کیا ہے مسن ہے پچاسی پرسنٹ تو ہم تو انہی کی راجنیتی سیکھ کے اور راجنیتی مسن پر پچاسی پرسنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے اکھٹا ہونے کے لیے کہتے ہیں اور وہ بھول گئے وہ اکھٹا نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں کیا کام چھوڑ دیں کیا مر جائیں کیا ختم ہو جائیں یا بچوں کو مار دیں گلا گھوٹ دیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے پر ہم ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ہم سیکھے تو آپ سے ہی ہیں سارے سنگھنوں سے جوتے کھائیں ہم نے تب سیکھیں ہم نے اپنے ایک ایک سنگھن کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہا ہے ایک سے ویڈیو بنا رہا ہے دنیا بر کی سیکھ دے رہا ہے اور کہاں جا کے مرتا ہے ایک ٹکٹ ایم پی کا ایک ٹکٹ کتے کی طرح ہے وہاں ٹکٹ لینے کی لائن میں لگ رہتے ہیں اور لائن میں پٹ کے آئیں گے چھت کے آئیں گے ارے جب تمہارے پیچھے لوگ نہیں اور سنگ نہیں تم ٹکٹ لے کے کون سا جیت جاؤ گے تم کتنی اقل نہیں آتی یہ بات ہم کہتے ہیں تو برا لگتا ہے برا لگتا ہے ہم کو ایسا کہہ بھائی ہم مرنے والے لوگ ہے مرنے والا تو گھر رہے گئی ہمارے پاس کھونے کے لیے کیا ہے ایک تن ہے ایک من ہے دو چار بچے ہیں ان کو دے دیں کیا ان کو پھانچی لگا دیں کیا اتنی بڑا ہی ہماری سبھتہ ہے اتنی بڑی ہماری ناگتہ ہے یہ سمڑ سماس سمڑ سنسکتی سمڑ نابرتہ اتنی اجوال ہے اتنی اونچی ہے کہ دنیا سلام کرتی ہے چار عرب لوگ تو سمڑ مہا گروہ بدھو کو نمشکار کرتے ہیں ابھی تیز تاریخ کو پوری دنیا سر جھکائے گی اس مہا سمڑ گروہ کے آگے تو تمہارے کہنے پہ ہم اپنی سبھتہ کو بھول جائیں اپنی ناگتہ کو بھول جائے سب اس لیے کہ تم کہتے ہو جی کہ سنگھنوں کو برا کہتے ہیں سنگھنوں کو برا نہیں کہا ہم نے جو سنگھن الگ الگ کام کر رہے ہیں اور الگ الگ کام کر کر کے ہمارا نقصان کر رہے ہیں اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں ان کو کون جگہے گا یہ سوال ہے بھائی تم خود جگتے نہیں ہمارے جگے کا برا مانتے ہو تو ہوگا کلیان کیسے کیونکہ سنگھ تو سبھی کا ہے لوگ سبھی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے ہم ان کو کہتے ہیں ان کو بری لگ جاتی ہے صحیح بات بری لگ جاتی ہے تو آؤ ترک کر لو بحث کر لو سارے سنگھنوں کو یہاں بلائیا سارے آج بھی تو بلائے سارے سنگھنوں کو آؤ بھئی آؤ آتے نہیں کیونکہ آؤ گے تو یہاں پہ جو دو سو لوگ ہیں وہ پوچھیں گے آؤ جی آؤ یہ الگ الگ سنگھن کیوں ہیں الگ الگ راجن mode کیوں ہے الگ الگ فلانا کیوں کیا جواب دوگے تو جواب نہ دینا پڑے اس لئے جواب جو سوال پوچھتا ہے اسی کو ڈی فیرم کر دو جو سوال پوچھتا ہے اسی پہ گھوڑنا ہو جو سوال پوچھتا اسی کو ہمارے سنگھنوں کو ایسا کہہ دیا ہمارے سنگھنوں کو ایسا کہہ دیا ارے بھائی کسی کے سنگھن کی کوئی برائی نہیں کری بس ایک بات کہتے ہیں بھائی اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ یہی سنگھ ہے یہی بولتے ہیں بار بار اور کچھ نہیں بولتے اسی کو برا لگتا ہے اور سنگھ تو بھائیہ سب کو ساتھ لے کے چلے گا سارے سنگھنوں کو ساتھ لے کے چلے گا سارے سنگھنوں کو ساتھ لے کے چلے گا آپ گالی بکھو گے تو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلے گا آپ گالی نہ بکھو گے تو بھی ساتھ لے کے چلے گا 39 کے 29 لاکھ سنگھنوں کو بار بار بلاتے ہیں ہم بار 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 اگر ان کو گالی بکتے تو ان کو کیوں بلاتے اگر ان کو گالی بکتے ہوتے تو کیوں ان کے پاس لیٹریں بھیجے جاتے ہیں ان کو ان کو فون کیا جاتے ہیں یہ فون تک نہیں اٹھاتے کیونکہ پھر وہی بات کہیں گے اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ تو کوئی گناہ کرتے ہیں کیا بار بار کہتے ہیں اگر ان سے نفرت ہوتی ہے اگر ان کو ختم کرنے کی اکشہ ہوتی تو ان کو کیوں کہتے پر بھائی جیسے ان کے سارے سنگھن اپنے سنگھ کو مجبوط کرتے ہیں اور خود بھی مجبوط ہوتے ہیں تم کو یہ چھوٹی سی اکل کب آئے گی تم کب باوہ ساپ کے سچے انویائی بنوگے تم کب پیریار کے سچے انویائی بنوگے تم کب بدھ کے سچے انویائی بنوگے تم کب کاشی نام جی کے سچے انویائی بنوگے اتنا سا سوال ہے اور اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے تو پالنہار بھی تم ہو اور ہمارا تو بیڑا گرک کرنے والے بھی تم ہو پر پھر بھی باوہ صاحب کرپا سے اپنے مہا پرسک کرپا سے اتنی بدھی اتنی جاگرتی اتنی حمد ہے کہ اگر تم ہمارا بیڑا گرک سچ میں ہی کروگے تو ہونے تو دینگنی چاہ کچھ ہو جائے اس لیے ہمارا سنگ سمر سنگ اور جد ہے جڑنے کی اور جڑ کے مانیں گے اور کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت میں ہر سنگھن جانتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جڑنے کا کام تیجی سے چل رہا ہے اور ہو رہا ہے تو سمر سنگ میں ہو رہا ہے اور بینا چندے کے ہو رہا ہے اور لوگوں کی اکچھا سے ہو رہا ہے اور بائی دہ پیپل اور فور دہ پیپل اور آب دہ پیپل ہو رہا ہے اور سنگ کی پدتی سے ہو رہا ہے اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنگ اگر ایسی چلتا رہا تو سارے لوگ بہت جلدی سنگ میں آئیں گے اور امید ہے کہ سات جون کے بعد سنگ میں بہت لوگ آئیں گے سنگتیاں بہت بڑیا ہو رہی ہیں گالی ہم دیتے نہیں پر سوال ضرور کرتے ہیں ہماری سوال گالی برکل چکتی ہے ہمیں اس بات کا افسوس ہے اگر کسی کو میری بات سے کوئی دکھ ہوا ہو کوئی ہٹ ہوا ہو تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں سنگ سے معافی مانگتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگھنگ نمامی سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے